ساتھی عذاب آپ کے استغبال ہمارے چینل شمائل اونڈی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر دس سر سید احمد خان امید کی خوشی سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں ان کا مختصر تاروس پڑھ لیے جائیں پھر اس کے بعد جو ہم اسے پڑھیں سر سید احمد خان انیس بھی صدی کے ایک بہت بڑے رہنما ہوئے سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے والدین نے ان کی پرورش آلیس مشریقی اور مذہبی ماحول میں ابتدائی تعلیم عربی فارسی میں ہی پوری ہوئی ان کی والدہ ماحول کے ایک نیک اور تعلیم یافتہ صلیقہ مند خواہ آتی بچوں کی تربیت انہیں خاص تجربہ تھا سر سید کی شخصیت میں ان کی تربیت بہت بہت بڑی چھاک تھی سر سید نے اپنی کوششوں سے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں خوش غواد اور تبدیلی رونمائی وہ قومی سستی قائلی اور بے عملی کے بیمار میں مبتلا ہو کر تباہی کے گھڑے میں جاگی لی سر سید نے جگانے سے جاگی خوش مائی جد و جہد و عمل پر کمر بستان اور ترقی کے راستے پر گام ذرم غور و فکر کرنے کے بعد سر سید نے اردو شہر و عدب کو ایک نیا راستہ دیا انہوں نے واضح کر دیا کہ شہر و عدب نہ تو بیکاروں کا مجغلہ ہے اور نہ تفریقہ نہ دل لگی کا ذریعہ بلکہ زندگی سوارنے اور بہتر بنانے خاص ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے عدب کی افادیت اور احمیت پر زور دیا اور نصر کے عیب انہوں نے گن گن کر گناہ مبالغہ آرائی لفاظ تسنہ اور خافیہ پہمائے اردو نصر کو وہ عیب ہیں جنہیں سرسید کو نفرت ان کے خواہش ان کے خواہش تھی کہ اردو نصر میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کام کی بات سیدھے سادھے لفظ ہو جائے تاکہ بعد مصنف کے دل سے نکلے اور قاری کے دل میں پیٹ جائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو نصر کا بانی اس بھی سمجھا جاتا ہے قوم کی بلائی کا ان کا سب سے بڑا کارنامہ اے ایم یو کالج کا خیام علیگر مسلم یونیورسٹی جو آج علیگر مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے اور اردو نصر میں نئی جان ڈالنے والا یہ محض محسن اٹھارہ سو اٹھانوے میں عبدی نیم سو گیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں سو گیا اور اٹھارہ سو سترہ میں پیٹ گیا ہماری اردو شاعری میں ہماری نصر پر سو سید کا احسان ہے انہوں نے خود بھی بہتر لکھا اور لکھنے والوں کو بھی ایک جماعت تیار کر دی اور اردو نصر ان کا احسان سے گرانوار ہے سبق کا جائزہ امیت کی خوشی سبق امیت کی خوشی مضمون نگاری کے گمدہ مثال ہے مضمون میں کسی ایک موضوع کی اہمیت اور فادیت پر ٹھوس دلائل کے ساتھ علمی طریقے سے زور دیا گیا ہے سبق کی پہلے اس سے موسنف نے دھنک ستاروں اور پانڑوں چوٹیاں وغیرہ کی مثال دے کر اس حقیقت کی تنزیہ اشارہ کیا کہ وہ چیز ہماری بہت سے دور ہوتی ہے اور ہمیں اپنے قریب کی چیزوں سے زیادہ اچھی ہے ہماری زندگی میں وہ چیزیں بہت سے ہم سے بہت دور ہیں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی دینے والی لگتی ہیں پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے پہلے موسنف سوال یہ لہجے میں کہتا ہے کیا وہ چیز اقل ہے کیونکہ اقل بنیادی طور پر انسان کی تمام مخلوق پھر وہ خود اس سے انکار کرتا ہے اس کے بعد استعمید کے بعد موسنف اصل مطلب کی طرف آتا ہے اور صاف صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ وہ چیز جو ہم سے دور رہے تو ہے مگر ہماری زندگی کے مشکل سے مشکل حالات میں ہمارا سہارا اس کا نام ہے امید امید کی بنیاد پر ہی ہم پوری زندگی خوزار دیتے ہیں سبق کے دوسرے حصے میں موسنف نے امید کو آسمانوں کی روشنی ورنا امیدی کو تسلی بنات بتاتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ امید کے سارے ہی ہر ایک کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے امید ہی اردرد کی دوا ہے امید ہی اردرد اس کے بعد موسنف نے ایک جگہ ایک لوری کے سہارے نادان بچے سے وابستہ محباب کی تمام امیدیں گا موسنف نے آگے یہ بھی کہا کہ ہماری پیاری امید جو مہد سے لہد تک ہمارے ساتھ دیتی ہے موسنف کی مراد مہد سے لہد تک میں زندگی سے موت تک تھا ہے یعنی پیدائی سے لے کہ موت تک ہر چیز ہمیں ہر لمحے زندگی کی پر پور طریقے سے جینے کی منگ عطا کرتی ہے اور وہ امید ہے سبق کے دیسرے حصے موسنف نے کچھ تلمیہات کا استعمال گیا دکھ اور بڑے آنکھ سے اندھا اور اپنے گھر میں بیٹھے روتا ہے اس کا پیارا بیٹا بیڑوں گیرے وڑا مقایب ہو گیا اسی طرح کیوے تلمیہات کا استعمال گیا سبق کے تیسرے حصے کے درمیان موسنف نے اپنے ذکر کیا وہ کہتا ہے کہ اپنی قوم کی پستی سے نکالنے کے لیے جی جان سے محنت کی مگر اس قوم مگر اس کی قوم اسے نہ سمجھ و نادان تھی کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں کبھی دیوانہ کی تھی تو کبھی کافر ان کے عزیز و اقارب انہیں سمجھاتے تھے کہ تم تن جاہل ہوگی اسلاح کی گوشش کر رہا ہے مگر وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے کیونکہ انہیں ایک امید تھی امید ہی ان کو سہارا دیتی تھی ان کو حمد بانتی تھی ایک نہ ایک دن یہ نہ سمجھ کوم میری نیک جذبات کی صورت سمجھ لیے اور میرے مشوروں پر عمل کریں سبق کے اختتام پر موسنف نے انسانی زندگی کے آخری دور سب سے مشکل وقت یعنی موت کو بھی امید کے سہارے ساسان کر دکھائیں موسنف کہتا ہے جب انسان کے اوپر جہاں کا نیکی کیفیت تاری ہوتی ہے تو بھئے اس کا سب سے مشکل وقت لکھا ہے مگر اس وقت بھی انسان اس یقین اور بھروسے سے خدا اسے اپنی گناہوں سے معافی مانتا ہے خدا توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے وہ مجھے بھی وقت دے گا اور یہی امید اور یقین ان کے کڑے وقت کو آسان کر دکھائیں سر سید نے سبق کے شروع میں امید کو نورانی چھہرے والا یقین کا اگلوتی بیٹی اور سبق کے آخر میں امید کو ایمان کی خوبصورتی بیٹی کہیں کر امید کی فضیلت بیانی مندرجہ والا اختباس دھیان سے پڑھیں مندرجہ سے اور مندرجہ سے سوالوں کا جواب اب دیکھیں اختباس تو آتی ہے اختباس ضرور کرنے آپ کو کیونکہ اگر آپ اختباس نہیں کریں گے تو پیپر میں آپ جو ہے کتنی کر لیں اختباس پتا ہوا جب ہی تو کریں گے یہ اختباس کس سبق سے لیا ہے تو اختباس پہ زیادہ دھیان سے پہننے کی ضرورت ہے دیکھو وہ بے گناہ قیدی اندھیلی کوئے میں ساتھ تے خانوں میں بننے اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ ضرورت ہے بے آر و دیار باقی قوم و مذہب کے لوگوں کے ہاتھ میں خیئے ہیں بڑھے باپ کا غم اس کی روح کا صدمہ پہتا ہے عزیز بھائی کی جدایش کے دل کو غم دینا ہے قید خانے کی مسئیبت اس کی تنہائی اس کے گھر کا اندھیلہ اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیلہ اس وقت کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں مگر اسے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید تجھے امید تجھی میں اس کی خوشی اب سوال آتا ہے یہ پیرا غراف کس سبق سے لیا ہے اس کے مسئلے میں یہ پیرا غراف سبق امید کی خوشی سے محفوظ ہے سر سید احمد خان اگلا سوال آتا ہے بے گناہ قیدی کو انہیں حضرت یوسف اس پیرا غراف میں جس تحصیح کا ذکر کیسے ہیں حضرت یوسف کے بھائیوں کا انہیں اندھیلہ میں لگیل دینا ہے قیدی کو کس چیز کی امید ہے قیدی کو رہائی کی امید ہے اب اس میں آگے چبتے ہیں اختتامی سوال جب اندرجہ جیل سوالوں کو اپنی جواں اپنی کوپی میں لے اس سبق میں مصنف نے کن چیز کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا اس سبق میں مصنف نے امید کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا رسالہ تحضیب الاخلاق کے ذریعے اردو میں ایک نئی طرح کی علمی نصر کا رواج شروع ہوا جو تحسن نہ اور تکلف سے باقصہ سید نے اپنی ہر بات سادھی صفائی اور بے تکلفی سے کر دیا ان کا مقصد تھا قوم کی بھلائی کے لیے جو پیغام پہنچانا ہے وہ سادہ اور آسان جمعہ بیان کر دیا جاؤ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے صفید صفحات میں کام کی بات کھی گیا سرسید کا ذہن ایک عمل پسند ذہن ہے اس سیدہ بھی حسن سے زیادہ دو سقائق زور بیان اور سادہ ترزیز ہار پر عزیز اس لیے ان کی نصر ایک الگ سلوب و وزن رکھتی ہے اب ہے سبق میں کون کونسی تنمیحات کا استعمال گیا تلاش کر کے اپنی خوفی ہے یہاں پہ یہ تلاش ہے تلاش کر کے اپنی خوفی ہے سبق میں مصنف نے تیسرے حصے میں کچھ تنمیحات کا استعمال گیا جو مندرجہ سے وہ بڑا آفوں سے اندھائے بے گناہ قیدی پہلے گناہ دار انسان اب آخری اس کا بھی تو ہو رہے ہیں مصنف نے یقین کو اکلوتی بیٹی اور ایمان کی خوبصورت بیٹی کیسے کہا اور وہ انسان کو کہاں کہاں سہارا دکھتی ہے مصنف سرسید نے سبق کے آغاز میں یقین کی اکلوتی بیٹی اور سبق کے اختتام میں ایمان کی خوبصورت بیٹی امید نے کہاں مصنف کہتا ہے کہ جب انسان کو کوئی کام کرتا ہے تو امید کے سہارے ہی وہ آگے وڑتا ہے امید ہی اسے امت بانتی ہے امید انسان کو جینے کا حصلہ پیدا کرتا ہے اسے زندگی کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے ترقی کی ساری منزلیں امید کے سہارے ہی دیکھی جا سکتا ہے امید ہی سائنس دانوں کو نئی نئی اجازات کے لئے اکشایا جینے کا صریحہ سکھایا اسی لئے ہمیشہ امید کا دامن پکڑے رہنا چاہیے ہوا ہوا میں پانی پانی میں مٹی مٹی میں ملنے وہ ہوتی ہے اس جملے کی تشریح کی بھی ہے آب بعد خاق آتش سرسید کے سلوپ پر روشنی ڈالی ہے یہ ہے امپورٹن گوشن سرسید کے سلوپ پر روشنی ڈالی ہے پوائنٹ بنا لیں نا سرسید اردو عدب کے ایک نامور عدیب ہیں پہلا پوائنٹ جو نے اردو زبان کو عربی اور فارسی کے بندت سے آداد کرایا دوسرا پوائنٹ اس سے قبل اس زبان پر اردو اور فارسی کا غربہ تھا تیسرا پوائنٹ انہوں نے اردو زبان کو ساتھی اور صفائی سے روشنان کرایا چوتھا زبان ان کی بے حد صاف تک اندفورت کا سنہ سے پایا یہ سرسید کے سلوپ کی امیت ہے اور امیر ہے کہ یہ جو ویڈیو بنائی ہے آپ کے لئے پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اس کے اپورٹنڈ کوششن ساتھ ساتھ بات کر رہی ہے اور آپ کو اگنوڈیو اور اگنوڈیو اور اگنوڈیو اور اینا ایو ایس میں ایڈ بیشن کرانا تک انکر کر سکتے ہیں اور اسائیمنٹ پریکٹیکل سے ریلیٹڈ کو انکوائیری ہے اور دوسرا پوششن کے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں شکریہ موسیقی